السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برامی قدر حضرت مولانا احمد حنیف جانندری دامت برکاتہ انتصیب لے آئے آج حسب ثابت شہدائی ختم نبوت کے موضوع پر یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ختم نبوت کا ذکر آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کی اہمیت اور خضیلت اور اس منصب کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورزوان ان کی ختمات اور ان کی قربانیاں ان کا ذکر بھی ساتھ ہی آتا ہے اور اس کے بغیر اس موضوع کو مکمل نہیں کیا جا سکتا حضرت مولانا محمد حنیف جیلندری ادامت برکات ہوں ہماری مادر علمی خصوصاً حضرت امیر شریعت سیعتاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرزندان کی بھی مادر علمی ہے سب نے یہی سے فیض حاصل کیا اس کے جانعہ خیر المدارس کے محتمم بھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں اور پاکستان کے تمام جو ہمارے مدارس ہیں ان کے مشترکہ جو ادارہ ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہیں وفاق المدارس العربی یا پاکستان اس کے ناظمی آلہ بھی ہیں تدریس کے ساتھ وفاق المدارس کے لیے بھی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں قومی اور ملی علمانات پر آپ کی سرگرمیاں قابل تحسین ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے وجود سے دین حق کی خدمت کا بہت کام لیا تو آج حضرت کاری صاحب دامت برکاتہم جس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے ہم نے امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہما ان کی سیرت شخصیت اور کارنامے جس عنوان پر حضرت سے درخواست کی کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کیونکہ تاریخ ختم نبوت کی جو سب سے پہلی کوشش اور جد و جہد ہے جہاد یمامہ جو میر المومنین خلیفہ بلافس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اس جد و جہد کو شروع کیا اور امت کا اس عنوان پر اس عقید پر اجماع ہوا اس جہاد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی شریک تھے باقی اب گفتگو کرمائیں گے حضرت مورانہ محمد حنیف جالدرین جامت برکات ہوں محمد حمد حندو محمد حنیف حضرت موت حنیف شہدائے جنگ امامہ شہدائے انیس سو ترپن آرہ تکبیر خلافت ابو مکر صدیق عدالت عمر فاروق عیاء عثمان شجاعت علی تدبر حسن شہادت حسین سیاست امیر محابیہ امامت امیر محابیہ تیانت امیر محابیہ بہر و بر پہ چھا گیا محابیہ وہ بہر و بر پہ چھا گیا وہ بہر و بر پہ چھا گیا محابیہ نارے سبتری افریکن حق محابیہ نارے سبتری نارے سبتری شہد کاریبانی مدانی ہنچانا جاری الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیحیات آمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يظنلہ فلا هاديلہ ونشہدو ان لا الہ ان اللہ وحده لا شريک لا ونشہدو ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا وسندنا وقائدنا وامامنا محمد عبده ورسوله ورسوله ارسله اللہ الى کافة للناس بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا سلل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الہولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنهم وآعدت لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال اللہ تبارک و تعالی فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْوا وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اصحابي كالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قابلِ صد احترام حضرات علماءِ کرام بزرگانِ محترم برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ اٹھارہ رجب المرجب سن چودہ سو چوالیس حجری مطابق دس فروری سن دو ہزار تئیس برو جمعت المبارک قبل نمازِ جمعہ مدرسہ مامورہ دارِ بنی حاشم میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتبو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں شکر گزار ہوں گرامیِ قدر محترم و مکرم حضرت مولانا سید کفیل بخاری شاہ صاحب دامد برکاتم العلیہ اور ان کے تمام روفقاقہ جنہوں نے مجھے آج کے اس پروبرام میں شرکت کی دعوت دی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے حق سننے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجتماع کا عنوان شہدائے ختم نبوت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تدویز کیا گیا ہے اور میرے ذمہ یہ کہ میں سیدنا امیر معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ان کے مقام و مرتبہ ان کے فضائل اور ان کے کارناموں کے حوالے سے گزارشات پیش کرو ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنابِ نبیِ کریم رحمتِ عالم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت حضرات صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین حق و صداقت کا اور ایمان کا محیار ہیں خود قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ اگر تمہارا ایمان جنابِ نبیِ کریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی طرح اس کے قریب ہوگا ان جیسا ایمان ہوگا تو معتبر ہے ورنہ معتبر نہیں تم تب ہدایت یافتہ سمجھے جاؤگے اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوگا جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثِ مبارکہ ہے کہ جب اللہ نے میرا انتخاب نبوت کے لئے کیا تو میرے صحابہ کے انتخاب بھی خود اللہ نے کیا انبیاء علیم السلام بھی اللہ تعالی کے چنے ہوئے اور منتخب ہیں اور جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہِ کرام بھی اللہ تعالی کے چنے ہوئے اور اللہ کا انتخاب کیے ہوئے ہیں جس طرح کوئی اپنی مردی سے اور اپنے مجاہدوں سے اپنے علم سے یا عمل سے نبی نہیں بن سکتا اسی طرح صحابی بھی نہیں بن سکتا نبوت بھی اللہ کا عطیہ اور انعام ہے اور صحابیت بھی اللہ کا انعام ہے اگر علم کی بنیاد پر کوئی صحابی ہوتا تو پھر امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے پھر امام شافی، امام مالک امام محمد بن حنبل امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو دعود رحمہم اللہ بھی صحابی ہوتے کیونکہ اللہ نے ان کو بھی علم کی بڑی دولت عطا کی تھی اور اگر عمل اور عبادت کی بنیاد پر صحابیت کا مقام ملتا تو پھر جنید بغدادی صحابی ہوتے معروف کرخی، سری سقطی، شیخ عبدالقادر جلانی بہاودین زکریہ، معین الدین، چشتی اجمیری رحمہم اللہ، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ صحابی صحابیہ ہوتے لیکن یہ نہ علم کی بنیاد پر مقام ملتا ہے نہ عمل کی بنیاد پر ملتا ہے یہ اللہ جس کو چل لے اس کو مقام ملتا ہے انبیاء کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں اور پیغمبروں کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں اللہ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تلمجمعین کو جو عزازات عطا کیے ان میں ایک عزاز جو سب سے بڑا عزاز ہے وہ یہ بھی عطا کیا کہ ان کو اولیت کا وہ شرف حاصل ہوا جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا وہ اولیت کا معنی کیا سب سے پہلے چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی پر قرآن کریم پر فرشتوں ملائکہ پر اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تلمجمعین ہیں اب جو بھی ایمان لائے گا وہ ظاہر ہے کہ بعد میں ایمان لائے گا سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف صحابہ کو حاصل ہوا اور یہ شرف اور مقام اس امت میں قیامت تک اب جو بھی آئیں گے ان کو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل نہیں ہوگا اور جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں جہاں ان کو اپنے ایمان کا عجر اور ثواب ملے گا تو بعد میں جو بھی کلمہ پڑے گا مسلمان اور مومن ہوگا اس کے ایمان کا ثواب جہاں اس کو ملے گا حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ تلمجمعین کو بھی ملے گا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ سب سے پہلے اقیم السلاہ پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والے نماز پڑھنے والے صحابہ سب سے پہلے آتوززکاہ زکاة دوں اس آیتیں قرآنی اور حکم ربانی پر عمل کرنے والے صحابہ اور اللہ کے راستے میں حج کرو اللہ کے گھر کا حج کرو اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ حجرت کا حکم آیا کہ وطن کو چھوڑ دو اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ تو قرآن کریم میں جتنے بھی احکام آئے ہیں ان تمام احکام پر اگر آپ غور کر لیں گے تو سب سے پہلے عمل کرنے کی صحادت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اتمجمعین کو حاصل ہوئی تو جب سب سے پہلے نماز انہوں نے پڑھی تو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے اور جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے ان کو جہاں اپنی نماز کا ثواب ملے گا وہاں ان کی نماز کا ثواب صحابہ اکرام کو بھی ملے گا کیونکہ سب سے پہلے نماز صحابہ نے پڑھی جتنے بھی روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے ان کو جہاں اپنے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا ان کے روزے کا ثواب صحابہ اکرام رضوان اللہ اتمجمعین کو بھی ملے گا کیونکہ سب سے پہلے روزے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اتمجمعین نے رکھے حاق عذاب تو یہ اولیت کا وہ مقام ہے جو صحابہ اکرام کو حاصل ہوا ہے اس لیے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے حضرت قاری رحیم بخص صاحب رحمت اللہ علی سے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے جو مجدد القرآات تھے استاد القرآ اور امام القرآ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے چالیس سال سے زیادہ قرآن کریم کی دن رات خدمت کی جو قرآن کے عاشق اور قرآن کے دیوانے تھے جن کے سینکڑوں ہداروں شاگرد پوری دنیا میں قرآن پڑھا رہے ہیں مجھے اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں فخر اور تکبر تو نہیں لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ نسبت دی کہ میں حضرت قاری رحیم بخص صاحب رحمت اللہ علی کا شاگرد ہوں میں نے ان سے قرآن کریم یاد کیا ہے ان کے استاد قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علی جو نابینا تھے اور وہ بھی اپنے وقت اور زمانے کے بہت بڑے قاری اور امام اور اللہ کے ولی تھے مدینہ منورہ میں رہتے اور مدینہ میں انتقال ہوا جنت البقی میں دفن ہوئے تو ہر ایک کو اپنے استاد سے نسبت پر ناز ہوگا کہ میں نے فلان سے قرآن پڑھا میں نے فلان سے قرآن پڑھا کوئی کہے گا میں نے فلان قاری سے قرآن پڑھا جو اپنے فن کا امام تھا جو اپنے فن کا ماہر تھا لیکن ہم نے جس سے بھی پڑھا اس پر قرآن نازل نہیں ہوا صحابہ نے قرآن ان سے پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا بلند آواز سے کوہا سبحان اللہ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان کو جنتی بنا دے جو جو سبحان اللہ کہے ان کو صحابہ کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے ہم نے قرآن جن سے بھی پڑھا وہ بڑی اونچی استاد اور شخصیات مگر ان پر قرآن نازل نہیں ہوا صدیق اکبر نے عمر بن خطاب نے عثمان غنی نے علی المرتضی نے حسنین کریمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تمام ایک لاکھ چوبیس ازار صحابہ اکرام رضوان اللہ تنجمعین نے قرآن جن سے پڑھا ان پر قرآن نازل ہوا تھا وہ صاحب قرآن تھے آج کسی کو اس بات پر ناز بھی ہے شکر بھی وہ ادا کرتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے محدث العصر حضرت علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علی سے اور کسی کو اس نسبت پر بہت بڑا اس کے لیے اعزاد ہے کہ اس نے حدیث پڑھی ہے حضرت نانوتوی سے حضرت گنگوہی سے حضرت تھانوی سے حضرت مدنی حضرت شیخ الحن رحمہم اللہ سے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ مولانا زکریہ سہرم پوری رحمت اللہ علی سے تو جس جس نے جس عظیم محدث حدیث پڑھی ہے اس کو اپنی اس نسبت پر ناز ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑی شرافت اور ان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے ایک عظیم محدث حدیث پڑھی ہے مگر جن سے بھی حدیث پڑھی ہے ان کے اپنی حدیث نہیں ہے صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی جن کے اپنی حدیث ہے صحابہ نے احادیث مبارکہ پڑھی ہے خود صاحب الحدیث سے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان صحابہ میں جو بہت آسمان ہدایت کے ستارے ہیں ایک چمکتا ستارہ اور اس جماعت صحابہ کے ایک عظیم فرد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا ان کا اعزاد اور سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا مرتبہ ان کا یہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ ان کے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو حاصل ہوئی ہے اور یہ معمولی جیسے میں نے کہا نبوت کے بعد سب سے بڑا عزاد صحابیت کا ہے جیسے نبوت اللہ کا عطیہ ہے صحابیت بھی اللہ کا عطیہ ہے جس طرح نبی کے پیچے چلنا ضروری ہے صحابی کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے اور صحابہ حق و صداقت کا میعار ایمان کا میعار ہے ان صحابہ کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ انہوں نے دین پر عمل کتنا کیا قرآن و حدیث پر عمل کتنا کیا پیروی اور اتباع کتنا کیا یہ بحث سے خارج ہے اس لیے کہ وہ تو دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی وہ تو سراپا قرآن کریم کی پیروی کرنے والے وہ تو مجسم اللہ کا دین ہے وہ تو حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں ان کو اتباع کی نظر سے نہیں دیکھنا ان کو صحابیت کی نظر سے دیکھنا ہے سارے تکبیر اللہ علیہ وسلم سکام صحابہ سب صحابہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ اکرام رضواللہ تمجمعین کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کے معیت رسول کو ذکر کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے تو اللہ نے صحابہ اکرام کا ذکر حضور کے ساتھ اور معیت کے حوالے سے کیا اور دیکھئے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے یہاں پر اور لفظ نہیں آیا لساحی بھی آیا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا سب سے بڑا اعزاد صحبت رسول ہے صحابہ کا سب سے بڑا اعزاد معیت رسول ہے اس لئے صحابی کا تذکرہ جب محدثین کرتے ہیں مفسرین کرتے ہیں مسننفین کرتے ہیں معرخین کرتے ہیں اہل علم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ القابات نہیں بیان کرتے ہیں بس صرف اتنا کہہ دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بابو مناقب صحابہ بابو مناقب ابی بکر صدیق سیدھا نام لے دیتے ہیں آج ہمارے ہاتھوں کسی کا مقام بتانے کے لئے القابات لگائے جاتے ہیں قائد اہل سنت امام اہل سنت خطیب العصر خطیب اہل سنت سید المحدثین رئیس المحدثین رئیس علماء استاد علماء لیکن آپ صحابہ کا تذکرہ کتابوں میں پڑھیں گے تو وہاں سیدھا اتنا لکھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بعض اوقات تو صرف اتنا لکھا ہوتا ہے عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عثمان غنیب رضی اللہ تعالی کوئی القابات ساتھ نہیں ہوتے یا اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لئے ہم القابات بیان کرتے ہیں ورنہ صحابہ کوئی القابات کی کوئی ضرورت نہیں سیدھا نام ان کا لے کر رضی اللہ تعالی کہہ دیا جاتا ہے کیوں کہہ دیا جاتا ہے اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی میک اپ وہ کرتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت وہ کریم لگائے گا وہ عورت لپسٹک لگائے گی وہ اپنے جائے گی بیوٹی پارڈل اور جا کر کچھ سے کچھ بن کر آ جائے گی پہچانی نہیں جائے گی تو یہ کس کو ضرورت جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کسی پولڈر کی اس کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اس کو تو اللہ نے ہی خوبصورت بنا دیا اس کا رنگی سفید اور سرخ ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میک اپ کرے وہ پیسے خرچ کرے بیوٹی پارلر جائے تو جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کو میک اپ کی ضرورت جس طرح نہیں ہوتی صحابہ کا ایمانی چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان کو القابات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا سب سے بڑا لقب صحابی رسول ہونا ہے اور ان کا سب سے بڑا عزاز رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور جب یہ ہے تو کسی اور کی ضرورت نہیں تو اس عظیم الشان جماعت کے ایک عظیم فرد ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جن کا سب سے بڑا عزاز اور ان کا بھی یہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علی سلم کے صحابی ہیں اور صرف صحابی نہیں ہے حضور علی السلام کے ہر صحابی حضور کا قابل اعتماد ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور کے وہ جلیل قدر صحابی ہے جو حضور علی السلام کے قابل اعتماد ہیں جن کی امانت اور دیانت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علی سلم کو اعتماد ہے تو جس پر کائنات کے سردار تاجدار ختم نبوت حضور علی السلام کو جن کی امانت پر دن کی دیانت پر جن کی وفاداری پر اور جن کی صداقت پر اللہ کے پیغمبر کو اعتماد ہو اس پر کسی اور کو ہو نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے امیر معاویہ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آسکتا دوسرا عزاز سیدنا امیر جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علی سلم کے ساتھ ان کا خاندانی تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علی سلم کے ساتھ ہے چار یا پانچ واسطوں کے بعد ان کا نصب جناب نبی کریم صلی اللہ علی مل جاتا ہے عبد مناف جو حضور علی سلام کے نصب میں آپ کے اجداد میں آتے ہیں ان پر جا کر حتمیر معاوی رضی اللہ کا نصب جناب نبی کریم صلی اللہ سے مل جاتا ہے اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر تو نصب کے اندر اشتراک کوئی کام نہیں آتا اس لیے کہ اگر ایمان نہیں ایمان سب سے بڑی شرط ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بغیر تو کسی چیز کا اعتبار نہیں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے لیکن اگر ایمان ہو اور پھر اللہ تعالی نصب میں بھی وحدت عطا کر دے اور نصب میں بھی ملا دے اور یہ نور بن جاتا ہے اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت عطا کی صحابیت کی دولت عطا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت اور رفاقت عطا کی تو پھر اللہ نے جناب امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاندان میں بھی ملا دیا نصبی شرافت بھی عطا کر دی اور آپ علیہ السلام کو یہ خاندانی رشتہ نصبی رشتہ حضور امیر معاویہ کو حضور سے حاصل ہوا اور تیسرا عزاز یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا نصبی تعلق بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ سے ہے خاندانی تعلق بھی گئے اور پھر سسرالی رشتہ بھی اللہ نے حضور علی سلام سے عطا فرما دی وہ کیسے آپ کو پتہ یہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضور امیر حبیبہ رضی اللہ تعالی جناب نبی کریم کی زوجہ متاخرہ ہے اور قرآن کہتا ہے وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَاتُهُم پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہوا کرتی ہیں حضور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ہیں ایمانی ماں ہیں اور حضور اکرم کی زوجہ متاخرہ ہے حضور امیر معاویہ کی بہن ہے حضور امیر معاویہ کی اور بتائیے بیوی کا بھائی کیا لگا کرتا ہے ہماری زمان میں کیا بیوی کا بھائی کیا ہوتا ہے ہماری بیوی اس کا جو بھائی ہے وہ ہمارا برادر نسبتی کہلاتا برادر اللہ کہلاتا ہم اپنی زمان میں سالح کہتے ہیں بیوی کے بھائی کو کیا کہتے سالح کہتے ہیں تو جب حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بھائی لگے کے نہیں لگے کیا بھائی لگے برادر نسبتی آپ علیہ السلام کے برادر نسبتی ہوئے اور حضرت ام حبیبہ ہماری والدہ ہوئی اور والدہ کا جو بھائی ہوا کرتا ہے وہ کیا لگا کرتا ہے وہ مامو ہوا کرتا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہماری والدہ ہے حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں تو حضور علیہ السلام کے لئے تو امیر معاویہ برادر نسبتی ہوئے اور ہمارے لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ ہماری ایمانی والدہ کے بھائی ہیں تو ہمارے مامو ہوئے سبحان اللہ کو ہمارے کیا ہیں مامو ہیں اس لئے آپ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے مامو ہیں آپ ایمان والوں کے مامو ہیں اور حدیث ایک حدیث علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علی نے نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جس خاندان کی عورت سے بھی نکاح کروں گا یا جہاں بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اللہ ان سب کو جنت میں لے جائیں گے اللہ ان سب کو جنت میں جمع فرما دیں گے جنت میں داخل کر دیں گے لیکن ایمان بنیادی شرط ہے ایمان ضروری ہے اگر ایمان ہوگا تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کو دی ہے یا حضور علیہ السلام نے ان کی بیٹی لی ہے حضور نے خود اپنا نکاح اس خاندان میں کیا یا اپنی بیٹی کا نکاح کیا فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا اور حت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انوں کا ایک اعزاز یہ بھی ہے اور ان کا یہ شرف اور مقام بھی ہے کہ یہ لکھنے میں ماہر تھے اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد فن تحریر میں اور فن کتابت میں لکھنے میں ماہر حت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انوں تھے اور پھر یہ اعزاز میں ملا کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی الہی کے لکھنے پر مقرر کر دیا اور یہ روایت بھی علامہ ابن حجر رحمت اللہ علی نے غالباً نقل کی ہے کہ دو صحابہ حضور کے ساتھ دن رات لگے رہتے تھے ساتھ رہتے تھے حضرت زید بن ثابت اور حتمیر معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم دن رات حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے حضرت جبریل علیہ السلام لکھا ہوا لے کر نہیں آیا کرتے تھے نہ حضور علیہ السلام کو لکھ کر دیا کرتے تھے بلکہ حضرت جبرائی علیہ السلام زبانی حضور علیہ السلام تک اللہ کی وحی قرآن کریم کو پہنچاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما اور جتنے بھی صحابہ جو صحابہ لکھنا جامتے تھے حضور علیہ السلام ان کو بھلا کر فرماتے تھے یہ اللہ کا قرآن اور وحی ہے اس کو لکھ لو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرق بھی حاصل ہوا کہ یہ قاتب وحی الہی بنے یہ قاتب قرآن بنے ان کے ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا بتاؤ اگر حضور کو ان پر اعتماد نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کیسے ان کو قرآن لکھنے کا فرماتے اگر اعتماد نہ ہوتا کیسے اللہ کی وحی لکھنے کا فرماتے اگر اللہ کو اعتماد نہ ہوتا تو اللہ کیسے یہ اجازت دیتے کہ حضرت امیر معاویہ قرآن لکھیں معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی اعتماد تھا سید الانبیاء کو بھی اعتماد تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرین علیہ السلام سے جناب نبی کریم سے مشورہ کیا سید الکائنات نے سید الملائکہ نے سید الانبیاء نے سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ سے مشورہ کیا کہ کیا میں امیر معاویہ کو قرآن کریم اور جو وحی آپ لے کر آتے ہیں اس کے لکھنے کے ذمہ داری دے دو اس پر لکھنے کے لئے مقرر کر دو تو سید الملائکہ جبری اسلام نے کہا ضرور یہ ذہین بھی ہے اور ماہر بھی ہے اور قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے آپ ان کے سفر کر دیں تو اللہ کو بھی اعتماد سید الانبیاء کو بھی اعتماد کائنات کے سردار کو اولین و آخرین کے سردار اور امام کو بھی اعتماد اور سید الملائکہ کو بھی اعتماد گویا فرش والوں کو بھی اعتماد ارش والوں کو بھی اعتماد اس لئے حضرت جبریل علیہ السلام کے مشورے سے بعد روایتوں کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور زیادہ تر وحی کو لکھا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ دعائیں حتی امیر معاویہ کو حاصل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو مشہور ہے آپ نے سنی ہے کہ حضور نے حتی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا کہ اللہ مجعلہ حادیا مہدیا وحدی بھی اے اللہ میرے اس معاویہ کو حادی بھی بنا مہدی بھی بنا اور اس کے ذریعے کائنات کو ہدایت بھی عطا فرما سب سے بڑی دولت ہدایت ہے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اللہ جس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دے تو اس کو گویا اللہ نے سب سے بڑی نعمت عطا کر دی میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں سورة الفاتحہ اور سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے اور وہ کیا ہے اہدین السراط المستقیم آپ اندادہ نہیں لگا سکتے کہ مسلمان دن رات میں کتنی مرتبہ اللہ تعالی سے عام حالات میں نہیں نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی وہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل ہو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور اس میں ایک دعا مانگیں گے اہدین السراط المستقیم مانوہ کہ ہدایت کتنی عظیم دولت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگی جا رہی ہے کتنی بڑی دعا ہے اور اصل چیز ہدایت ہے جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا تو ایک ہے ہدایت کا مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے لیکن حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں دعا کی اللہ میرے معاویہ کو ہدایت عطا کر دے بلکہ فرمایا اللہ اس کے ذریعے انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے یہ خود بھی ہدایت والا ہو جائے ان کو ہدایت کا دریار سمندر بھی بنا دی دیئے وحدی بھی ہاں بھی ہی اس کے ذریعے کائنات کو بھی ہدایت عطا فرما دی دی یہ کتنا اونچا مقام ہے خود راستے پر ہو لیکن اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت نہ ملے تو یہ اتنا کمال نہیں خود بھی سیدھے راستے پر ان کی وجہ سے لوگوں کو بھی سیدھا راستہ مل جائے یہ کمال ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور حضور علیہ السلام کی کوئی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرما دی حضور علیہ السلام کی تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کو ہادی بھی بنایا مہدی بھی بنایا اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا دوسری دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ کی اللہم علم اللہم علم معاویہ تا الکتاب والحساب وقی العذاب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر اور کتاب کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مراد قرآن کریم ہوتا ہے ہمارے طلبہ جانتے ہیں یہ ذابطہ اور قائدہ المطلقو اذا یتلقو یرادو بھی فرد القامل جب مطلق مطلق بولا جائے تو اس سے پھر اس کا کامل فرد مراد ہوتا ہے جب آپ کتاب بولیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جو کامل درجے کی کتاب ہے اور کامل ترین کتاب قرآن کریم ہے اللہ تعالی نے اس کا نامی کتاب رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف نامیم ذالک القتاب لا ریب فی اس کا نام قرآن بھی ہے اس کا نام کتاب بھی ہے اس کا نام القرآن بھی ہے القتاب بھی ہے تو جب آپ صرف لفظ کتاب بولیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جو عالی ترین کتاب کامل ترین کتاب تو وہ قرآن کریم ہے تو جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہم علم معاویتا الكتاب والحسابا اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم اتا کر گویا مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو قرآن کا علم اتا فرما اور حضور کے دعا قبولی قبول ہے اللہ نے حتمیر معاویہ ان کو کتاب یعنی قرآن کا علم اتا کیا اور بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد کتابت کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے کا فن عطا کر کیونکہ اللہ نے ان سے وہی لکھوانی ہے حضور نے وہی لکھوانی ہے اسی اللہ نے یہ کمال درجہ کا علم بھی اللہ نے حتمیر معاویہ کو اتا فرمایا یہ حضور کی دعا تھی اور اللہ ان کو حساب کا علم بھی اتا فرما اور آگے دعا فرمائی وَقِهِ الْعَذَابَ اللہ ان کو عذاب سے معفوظ فرمائے دو دعائیں ہو گئیں تیسری دعا اس کا پسمنظر بھی بیان کیا گیا ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ سے ایک مرتبہ سواری پر سوار تھے اور حضور نے اپنے پیچھے امیر معاویہ اردیل ان کو بٹھایا اور اس زمانے کی سواری اونٹ ہوتا تھا کبھی کبھار گھوڑے کی سواری بھی ہو جاتی تھی تو اب جب اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو ایک تو بالکل جگہ تھوڑی ہوتی ہے ساتھ لگ کر پیچھے والے کا جسم آگے والے کو لگ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے بھی بیٹھنے والے کا جسم ہر کر کرتا ہے تو پیچھے والے کا جسم آگے والے کو لگتا ہے آج کل آپ دیسے دیکھ لیں موٹر سائیکل موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے تو جو ایک چلا رہا ہے ایک پیچھے بیٹھا ہے تو پیچھے والے کا جسم آگے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے لگ رہا ہوتا ہے ایسے ہی سواری حضور علیہ السلام آگے تشریف فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ تو ہے مگر ان کی زبان سے کہلوانا تھا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کو لگ رہا ہے کیونکہ حضور کی پشت مبارک تھی اور اسی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی اس لئے امیر معاویہ کا نبوت مہر نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کو بھی شادی نے بتایا کہ پہلی جہاد یمامہ میں وہ شریک ہیں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدہ یہ نبوت ہے اس سے جہاد کرنے والوں میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں اس کے قتل میں شامل ہیں تو حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر مہر نبوت تھی یہ پیدائش کے وقت سے تھی اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا بارہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حساب میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے تو امیر معاوی نے کہا میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے کیا خوش نصیب ہیں کہ نبوت والے جسم کے ساتھ جن کا جسم لگا ہے سبحان اللہ کہو حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم مملہ علما اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے ان کا پیٹ میرے ساتھ لگ رہا ہے اس کو علم سے بھر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے ہر دعا قبول ہے گویا اللہ نے علم کی بہت بڑی دولت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرماتی تین دعائیں چوتھی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الكتابہ اے اللہ معاویہ کو علم عطا کر دے اللہم علمہ الكتاب ومکنہو فی البلاد وقی العذاب اے اللہ ان کو حکومت بھی عطا کر دے اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرمائیے اور اے اللہ ان کو حکومت عطا فرمائیے ان کے لئے حکومت کی دعا بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے سب سے زیادہ لمبا زمانہ صحابہ میں حکومت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعر تکبیر خلافت محاویہ نعر تکبیر چالیس سال ہے چالیس سال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے بھائی تھے ان کا نام یزید تھا یزید بن ابی سفیان والد جو تھے ان کے ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے یہ ابی سفیان ان کی کنیت تھی نام ان کا سخر تھا ساد خارہ سخر ان کا نام تھا یہ باپ بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے اور ایک روایت یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو شام کا امیر اور گورنر بنا دیا ان کی وہ کچھ عرصہ تمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شام کے امیر رہے ان کا امتقال ہو گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حد عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ان کے بھائی کی وفات کے بعد شام کا امیر بنا دیا اور یہ دس سال حد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہے پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ راشد بنے انہوں نے بھی برقرار رکھا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تقریباً بارہ سال خلافت کے دور خلافت میں بھی آپ شام کے امیر رہے اور بیس سال بعد میں رہے اس طرح مجموعی طور پر چالیس سال حد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ خلافت بھی دی ہے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جناب نبی کریم صلی اللہ عنہ کی دعا تھی اور حد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اتباع سنت کمال درجے کا تھا حضور علیہ السلام کے فرمانوں پر عمل یہ ان کا ایک ازعاد اور شرف ہر صحابی حضور کی سنت کا پیروکار امیر معاویہ بھی اس میں اونچے مقام پر نظر آتے حضور علیہ السلام نے اپنے خلافت کے دور میں رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا لڑائی ہوتی رہتی تھی مسلمانوں کی اور رومیوں کی جب وہ مدت پوری ہونے کا وقت قریب آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کر دشمن کے ملک کے قریب اپنے ملک کے آخری بارڈر پر چلے گئے تاکہ جو ہی ہماری یہ صلح کی مدت ختم ہو ہم حملہ کر دیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی ہم پر حملہ ہو جائے گا ان کی غفلت سے فیدہ اٹھائیں گے اور ہمیں فتح ہو جائے گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حملہ کیا دشمن کو اندازہ نہیں تھا وہ شکست کھا گیا بہت سے علاقے فتح کر لی اب فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں ساتھ فاتحین ہیں پوری فوج ہے اور آپ کو پتا ہے فتح کا نشہ تو ایک عجیب نشہ ہوتا ہے بہت سے علاقے فتح کر لیے اتنے میں کان میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وفاؤن لا غدر اللہ سب سے بڑا ہے جو وعدہ کرو معاہدہ کرو اس کو پورا کرو اس معاہدے کو توڑو نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے وہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو ہم نے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی کوئی اہد شکنی نہیں کی ہمارا جب تک ان سے معاہدہ تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے حملہ نہیں کریں گے یہ ہم پر اور ہم ان پر اس زمانے تک ہم نے نہیں کیا جب وہ ٹائم ختم ہو گیا اس کے ختم ہونے کے بعد ہم نے کیا انہوں نے کہا آپ نے اس معاہدے کے زمانے میں سلح کے زمانے میں تیاری تو کی اپنی فوجیں لے کر چل تو پڑے اور آپ اپنے علاقے کے آخری کنارے تک تو پہنچ گئے دشمن کے علاقے کے قریب تو پہنچ گئے یہ بھی اس معاہدے کی روح کے خلاف ہے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے جب تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو پھر اس معاہدے پر عمل کرو اس کو مضبوط رکھو اس کی خلاف ورزی مت کرو تمہارا یہ عمل اس کی روح کے خلاف ہے سبحان اللہ حضور کا فرمان سنا ہے ایک اپنے ساتھی صحابی کی زبان سے سنا ہے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھئے فوراں اعلان کیا میرے تمام وہ ساتھی جو آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں علاقے فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں دشمن کو زیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں اور پیچھے چلے جائیں ہم ان تمام فتح کی ہوئے علاقوں کو واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں ملک نہیں چاہیے ہمیں تو اپنے نبی کا فرمان چاہیے یہ ہے عمل دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی فاتح فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دے فتح کا تو اپنا ایک نشاہ ہوتا ہے مگر ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا ایک روایت میں آتا ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امیر محاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ بچے کو کھلا رہے تھے اس بچے نے حضرت امیر محاویہ کے گلے میں رسی تھی وہ اس کا ایک کنارہ اس بچے کی انگلی میں تھا وہ بچہ کھینچتا حضرت امیر محاویہ اس کی طرف کھن جاتے ظاہرہ جب وہ کھینچتا بچہ امیر محاویہ اس طرف کھشتے تو آپ کی گردن میں تکلیف تو ہوتی تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی بچہ ہو تو تم بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ میں حضور کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں تو یہ میں نے چند نمونے عرض کیے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہلِ بیعت سے بڑی محبت تھی ایک لاکھ درم حضرت حسن کو اور ایک لاکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے بعض لوگ اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں جب امیر محاویہ تعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا وہ بھی اجتہادی اختلاف تھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو غلطی پر بھی عجر اتا فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اتا فرماتے ہیں یہ میرا اس وقت موضوع نہیں کہ میں اس کو ذکر کروں حتی امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہلِ بیعت سے خاندانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانِ نبوہ سے محبتی اور لوگوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صلح کیا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تو جس سے حضرتِ حسن نے صلح کی ہماری تو ان سے صلح ہے تم نے جنگ کرنی ہے تو کرتے رو اپنے آخرت برباد کرتے رو کیوں بھئی ہم تو ان سے صلح رکھیں گے جن سے صلح کن کی ہے حد حسن رضی اللہ عنہ انہیں صلح کیے ان کے ہاتھ پر بیعت کیے تو محبت ہی تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتا چلا کہ جو میں ان کو وظیفہ دیتا ہوں یہ اس کو بہت جلدی خرش کر دیتے ہیں تو حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرتِ حسن سے فرمایا لا خیر فی الاسراف فضول خرچی میں کوئی نیکی اور بھلائی نہیں ہے تم سنا بہت خرچ کر دیتے ہو وہ بھی تو حضور علیہ السلام کے نواسے تھے نا ان کی پرورش بھی تو حضور علیہ السلام کی گود میں ہوئی تھی تو فوراں سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کا ساتھ بھی بات ہوئی فوراں جواب دیا لا اسراف فی الخیر خیر کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی انہوں نے فرمایا تھا لا خیر فی الاسراف فضول حد سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی نیکی نہیں تو جواب میں فوراں حضرتِ حسین نے یا حضرتِ حسن نے عرض کیا امیر المومنین لا اسراف فی الخیر نیکی کے کام میں جدنا بھی خرچ کرو اس میں اسراف نہیں ہے وہ خیر ہی خیر ہے آپ اس میں محبت تھی پیار تھا جنابِ نبیِ کریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی نسبت ہو کیسے ان کو پیار نہیں ہوگا جو حضور علیہ السلام کے فرمانوں پر عمل کرنے والے جنہوں نے فتح کی ہوئے علاقے واپس کر دے کیا ان کے زندگی کا مقصد کرسی ہو سکتا ہے اقتدار ہو سکتا ہے نہیں نہیں انہوں نے تو فتح کی ہوئے علاقے واپس کر دی ہیں اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی سے جب پوچھا گیا کہ امیرِ معاویہ رضی اللہ علی کا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کا مرتبہ زیادہ ہے تو حتد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی نے جواب میں فرمایا تھا کہ تم کیا مقابلہ کر رہے ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور حتد امیرِ معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں ان کے آپس میں کیا تم مقابلہ کرتے ہو میرا ایمان و جواب تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کیا اور اس جہاد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کے پاؤں کو جو مٹی لگیں وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے لاکھ درجے بیٹھتا رہے کیونکہ اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی محبت عزمت اور عزت نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ